سبسکرائب کریں صدای حق کشمین نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپٹیرز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف مظلوم کشمین نیوز چینل آج میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ کوٹلی کے بدکار حسبتان ملازم کو عدالت سے بھی کوئی رہایت نہ ملی اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل میں اپنے نئے آنے والی ناظرین سے اگزارش کرتا چلوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا آپ نے دوستوں تک مت بولے آج میں آپ کو بتا چلوں کہ ایڈیشنل زلائی فوجداری عدالت نے ڈی اچکیو حسبتان میں میریزہ کے ساتھ بچ سلوکی اور غیر اخلاقی حرکات کرنے والے ملزم حسبتان ملازم اوٹی اے سلیم بٹ کی درخواست زمانت مسترد کر دی عدالت نے اپنے تحریری فیصلہ میں یہ کہا ہے کہ اسبتال جیسے اداروں میں لوگ اپنی بین بیٹیوں کو نظام پر اعتماد کی بنا پر علاج مالجے کے لیے لاتے ہیں مبینہ وقوعہ جیسے اعلاج سے لوگوں میں بے چینی اور بد امنی پھیلی ہے اس سے افراد کسی رہایت کے مستحق نہیں عدالت ملزم کی درخواست مسترد کرتی ہے عدالت راجہ شمریز ہان ایڈیشنل سیشن جیج اور صدار محمد قاسم ہان مجاہد ایڈیشنل زلائی قاضی پر مشتمل تھی عوامی ماہ سیاسی سماجی حلقوں کی جانب سے فیصلے کو سراہا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ایک خاتون کو اس کے لوائکین ڈیلیوری کے لیے ڈی اچ کیو اسبتال لائے خاتون کو جب ڈیلیوری کے بعد باہر لائے گیا تو اس نے ورسہ کو بتایا کہ اپریشن ٹھیٹر میں موجود ایک شخص نے اس کے نازک قسم پر ہاتھ پھیرے اور غلط فیل کی کوشش کی جس پر ورسہ مشتعل ہو گئے امیس وقت ڈاکٹر انسار ملک نے موقع پر پولیس کو بلوا لیا جس پر اوٹی اے سلیم بٹ کے خلاف کوڈلی پولیس نے تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کر دیا تھا ملزم کی درخواست زمانت منصوب ہونے پر عوامی سیاسی سماجی اور مذہبی حلقوں نے ایک منان کا اظہار کرتے ہوئے مزز عدالت کو خراج تحسین پیش کیا ہے یاد رہے کہ ملزم کی جانب سے نومان شیخ اڈوکیٹ جبکہ استخاصہ کی جانب سے تبارک سید اڈوکیٹ ملک شاہ نواز اڈوکیٹ اور کذافی اڈوکیٹ پیش ہوئی آج اس کی ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس ملزم نے جو پولیس کے سامنے یہ سلیم بر تھا اس نے یہ کوٹلی میں جو واقع پیش آیا تھا اس نے پونچ سو لڈکیوں کے ساتھ جو پونچ سو بار زنا کا بھی اس نے سوری پونچ سو بار اس نے زنا کا جو ہے وہ احتقاب کیا تھا اس نے کہا سب میں نے پونچ سو بار زنا کی ہے اور بدکاری کی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اس نے جو ہے جس طرح سے اس نے یہ کیا یہ قوم اس پر عدالت نے اس کی زمانت منسوخ کر دی ہے اور یہ عدالت کا فیصلہ بہت اچھا ہے ہمارے خیال میں بھی کیونکہ ایسے لوگوں کو ریایت نہیں ملی جائے جو ہمارے علاقے کے اندر اسی غلط سرگر میں ملاوث پائے جاتے ہیں اور پھر ہماری ماؤں بینوں کی عزت بھی ان لوگوں سے محفوظ نہیں سکتی آپ کا پتہ ہے کہ جو ملازم ہوتا ہے سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کو اس چیز کی پیہ مل دی ہے ٹکس ملتا ہے کوئی عوام کی خدمت کرے لیکن کچھ ملازمین جو اس طرح سے سم ملازمین کی تو بات نہیں کرتے ہیں جو ملازمین اس طرح سے غلط حرکات کرتے ہیں غلط نظر رکھتے ہیں لڑکیوں کے اوپر اس سے ملازمین کے خلاف کاروائی ضروری ہے اور میں اپنے جو میرے ناظرین ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے علاقوں کے اندر یہ چیز آپ حکومت کے سامنے رکھیں جو اداریات ہیں ان کے سامنے رکھیں کہ جو لڑکیوں کے لیے جو ڈیلیوری کیس ہیں ان کے اندر مردوں کا کوئی کام نہیں لی کیونکہ ہمارا اسلام جو مذہب ہے وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی مرد جو ہے وہ کسی لڑکی کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیلیوری کیس یا پھر آلٹرا سوٹ وغیرہ کرے یہ انتہائی غلط عمل ہے اور اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور امید ہے میرے تمام جو دوست ہیں وہ اس تحریک میں جو اس بات سے متفق ہیں وہ اپنی رائے بھی مجھے ضرور دیں گے اور پھر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے فیس بک کے ذریعے وارس ایپ کے ذریعے آگے ضرور شیئر کریں گے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ